اسلام علیکم نظیم پروگرام حالات حاضرہ عبدالکیوم صاحب سویڈن سے مارے ساتھ ہیں جی سر کیا کہتے ہیں آنے والے حالات کے بارے میں مبارک صاحب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلوین کے اوپر کے پاکستان کے جو بڑے ڈاکو ان کو گارڈ آف آنر یعنی گارڈ آف آنر دے کے اس کو انٹر کیا جا رہا ہے یہ افسوسنات بات ہے کسی قوم کی تاریخ میں کہ ایسے لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو صدائیں ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے نست و نبود لوگ کر دیتے ہیں لیکن یہ گارڈ آف آنر یعنی فوج کی بھی توہین ہے کہ وہ لوگ جو اس کو گارڈ آف آئی چور کو بلا کے پرائیم منسٹر اس کی کوئی کرکردگی نہیں ہے ابھی شروع میں نہیں ہوا اور پہلے گارڈ آف آنر اور دوسرا دیکھیں صدر پانچ سال بیٹھا ہے اس کو گارڈ آف آنر یعنی یہ یہ اور اور اس کے اس کے اوپر بدبختی ایک اور دیکھیں بھٹو جو پاکستان کا غدار جس کو کہا جاتا ہے تاریخ میں اس نے پاکستان توڑ دیا تھا کرسی کے لیے اس نے قتل کروائے تھے ایک دنی بیشمار قتل مسلمی لیگ نونیوں نے بھی کروائے ہیں دونوں بھائی نے بیشمار انہوں نے افسر کروائے ہیں قتل ایک جنرل کو بھی زیر دیا ہوا ہے زرداری نے کتنے قتل کروائے ہوئے ہیں جو جو اس کے خلاف بولتا تھا یا جو جو بنزیر کے قتل کے راز دانتا تھا سب کو اس نے اُڑوا دیئے کسی نے ان کو پکڑا نہیں ہے اور بھٹو کو جو ایک غدار شخص تھا اس کو ہیرو قرار دینے کے لیے قرار دائدے پیش ہو رہی ہیں یعنی اس سے زیادہ مو کالا پاکستان کا اور پاکستانی لوگوں کا ہوئی نہیں سکتا جس کو سپریم کورٹ کے ججو نے سزائے موت دی کہ اس نے قتل کروایا تھا اس قتل کروانے والے کے بیٹا آج بھی زندہ ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہیرو قرار دو اور جو ہیرو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوئے اور ان کو باہر پیرے لگائے ہوئے ہیں کہ باہر نہ نکل آئے تو یہ مبارک ساموارے ملک کا حال ہے ہم لوگ شاید ہم لوگ بھی بدبخت ہیں کہ ایسے ملک میں ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی ملک تو زمین ہوتی ہے وہ تو خراب نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا جن لوگوں نے اس کو چلایا ان لوگوں نے بہت پاکستانی لوگوں کے اوپر پاکستان کے اوپر آئند کے اوپر ہر چیز کا ظلم کیا ہوا تو یہ اس کو کون پکڑے گا کوئی بندہ نہیں بول رہا کوئی ایسا شخص ہے یعنی شوائے آپ کے پالیمنٹیرین جو بھی جن کو عروا دیا گیا وہ بولتے رہے ہیں ان کی آواز پاسیبلی اتنی سٹانگ نہیں ہوگی اور چیف آف آرمی شاہب کو میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے وہ وزیراعظم کو ملنے کیا دفتر میں ایسے مل رہا تھا جیسے پیروں کو ملتے ہیں یعنی سر نیچے جھکا کے اس کے بازو کے ساتھ اپنا بازو جوڑا ہوا تھا یعنی یہ شرم نہ کہ ایک فول سٹراج جنرل جو کہ ایک آرمی کا چیف ہوتا ہے وہ ایسا وزیراعظم جو دنیا کا قرب بیمان اور ڈلانٹی شخص ہے اس کے ساتھ ایسے مل رہا تھا وہاں پہ تو اس طرح کے لوگ جب آپ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے تو پھر میرے خیال میں ہم تو آپ کے پروگراموں میں سنکھوں دفعہ بول چکے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے جو بوٹو کا بیٹا جو ایک آرام خور کا بیٹا ہے وہ آرام کی کمائی سے یہ الفاظ میں وہ دورانے والوں جو ایک دن ایک دن رانہ سناولہ نے کہے تھے آج سب کچھ سہل پہلے کہ آرام کی کمائی گئی دولت سے پلنے والا شخص اس زرداری کے بیٹے کو اس نے بولا تھا تو یہ آرام کی کمائی کھانے والا شخص آج اپنی کرردادے میں میرے نانا کو ہیرو قرار دو وہ جمہوریت کا اس کا سردار قرار دو اور یہ پتہ نہیں کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں نے اور اس نے کہہ کیا پاکستان سے ظلم کیے تھے تو یہ مبارک سب کون اس کو ٹھیک کرے گا شباہ شریف کہتا ہے کہ ہم بڑی امانداری کے ساتھ ملو کو چلائیں گے یہ ووڈ تو امانداری کے ساتھ حاصل کر کے وہاں نہیں آئے تو کس طرح امانداری کے ساتھ سارے کام ہوں گے نہیں امانداری کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا ریکارڈ اب چیک کرے اگر چور جو ہے وہ داڑی رکھ کے چور داڑی لمبی کر لے جیسے ملوہ نے کیے ہوئے تو اوپر پانکشاہ بن کے کہہ دے جی کہ میں تو جناب آپ کبھی چوری ہوں یہ وہی چور ہے نا ایک شخص جو دہائیوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں انہوں نے پجاب کو لوٹا انہوں نے پاکستان کو لوٹا انہوں نے خرب ہوگی زیادہ دے بنائی آپ دیکھیں کہ یہ شخص یہ مداری جو ہے اس نے چار بھیلیاں اور ایک دو کہتے ہیں اس نے بیشی رکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں وہ چونگا جو ہوتا ہے پجابی کہتے ہیں چونگا میں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو کسی نے پکڑا نہیں ہے ابھی وہی شخص اگر پرائیم میریسٹر کے سیل پہ پھر بیٹھتا ہے اور گارڈ آف ہانر اس کو فوج دیتی ہے وہ فوج جو جس کے اندر عزت آلے بھی لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے ان کو مجبور کر کے اس کو سنوٹ مارو جب چوروں کو سنوٹ ماریں گے مبارک صاحب چوروں کو سنوٹ مار کے باہر نکالیں گے چوروں کو سنوٹ مار کے اندر کریں گے تو پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا کے مسائلیں دیکھ لیں آپ دیکھیں یورپ میں آپ رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں کبھی یورپ میں میں نے نہیں دیکھا کوئی وزید ریزم بنتا ہوں تو اس کی گارڈ آف ہانر دیتی ہے دی جائے ایون امریکہ میں بھی جب صدر بنتا ہوں کوئی گارڈ آف ہانر نہیں دی جاتی کوئی برطانیہ میں گارڈ آف ہانر نہیں ہوتی وہ پالیمنٹ کے اندر ہی بناتے ہیں ادھر ہی اتھرے لیتے ہیں چپ کر کے گاڑی لیتے ہیں یہ پاکستان جس دن سے بنے اس کی کھال اتاری جا رہی ہے کھال اس کی اتار دی گئی ہے اور تمام لوگ جو چپلوس ہیں چپلوس باز ہیں یہ اس کی اس طرح کی چپلوسیاں کر کے اور نگریہ کر رہے ہیں تو اس سے تو سابدہ رہتا ہے کہ یہ پاکستان جو بچا کچا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا سر یہ بتائیے کہ اچک زعی فضل رمان اور کالا آپ نے دیکھا سینٹ کے وہ مشتاق یہ لوگ فوج کے خلاب بول رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ فوج نے خود ہی ان کو کہا کہ تھوڑی ایسا ہمارے خلاب بول لو تاکہ لوگوں کا دیان جو ہے ادھر ادھر ہو جائے نہیں نہیں ابھی دیکھیں ولی خان کے بیٹا ولی خان نے کتنے اس نے ایسی سخت باتیں کی ہیں اچھے انہیں سخت باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جو جن کو انہوں نے اوروایا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے نا انہوں نے اوروایا ہے تو وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کو ابھی فوج کا جو پیروں کی طرح جیسے مریدوں کی طرح ایک پیر کو مل رہا تھا وہ ایسی ہی ہوتا ہے جب پاکستان میں گھٹنے ایسے وہ نیچے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے تو وہ چومتے ہیں کہ مارا پیر صاحب جنت میں لے جائے گا اور پیر صاحب جب مرنے والا تھا لندن والا وہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک چینل ہے تو وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا بچاؤ مجھے دعا کرو میرے موت آنے والی ہے یہ وہ لوگ ہیں نا پیر تو یہ پیروں کی طرح اس کے جگ کے سلام کر رہا تھا یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہے وہ چور کو ایک چور چور کے ساتھ مل کے تو نوکری کرنا چاہتا ہے کہ مجھے بچاؤ بھی لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں وہ تو پہلی ڈاکو ہے اس کو تو برٹے یہ بار کے اخباروں لکھا یہ پاکستان کو پر ڈاکا پڑھا ہے اور ڈاکا پڑھ گئے تیسری دفعہ پڑھ گئے تو جب ڈاکا پڑھ گئے چور اندر آگئے اس کو گارڈ آفانہ دی جارہی ہے اس نے خود پارلیمنٹ میں بولا کہ لوگوں نے مجھے اپوزیشن کے لیڈر بنا دیا ہے کیونکہ اس کو تو امید ہی نہیں تھی نا کہ میں وزیراعظم بنو گا اس نے خود بولا میں اپوزیشن کے لیڈر بن گیا ہوں تو جو شخص اس کے موں سے نکلا وہ اندر کی بات تھی جو اس نے نکال دی تھی ہم یہ کہتے ہیں مبارک صاحب کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے پاکستان کو کیوں لوٹا جا رہا ہے کیوں پاکستان کے لوگ سوئے ہوئے ہیں کیوں پاکستان کے ادارے غداری کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ کیوں پاکستان کے تمام طبقے یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان پہلے لٹ گئے اور یہ غدار پھر پاکستان کے اوپر چڑھائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کون کون ملے ہوئے ہیں آپ کے ججز سارے غدار ہیں ہم نے بہت دفعہ بولا ہے چیف جسٹس یہ الیکشن کمیشنر کو بہت پہلے فانسی مل جانی چاہیے تھے اگر کوئی اور ملک ہوتا تو کسی کو گارڈ آف ہانر تو دیتے نہیں ہیں یورپ کے اندر جو جو اسمانوں پہ جا رہے ہیں ان کو تو گارڈ آف ہانر ملتا نہیں ہے اور ڈاکوں کو گارڈ آف ہانر مل رہا ہے آپ دیکھیں یہ جہاز کے اوپر یہ جو تھا پاکستان کا سپیشل جہاز بنایا وہاں بھیجا گیا اور اس کو بلوایا گیا یہ پیرو کا پیر جس کو کہتے ہیں پیرو کا پیر تھا یہ اس کے یہ جہاز بھیج دیا گیا پاکستان کا اور آگے اس نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی یہ حالت ہے مبارک صاحب آپ کو پتہ ہے آپ نے پڑا ہوگا پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پی آئی اے کے تو وہاں ان کا سارا سٹاپ ہوتا جاتا ہے یہ پچھلے دو تین دفعہ کنیڈا گئے ہیں سب ان کی عورتیں شورتیں وہاں غیب ہو گئی ہیں کوئی جہاز پہ وہاں پر سٹاف ہی نہیں آ رہا تھا جہاز خالی پڑھا تھا جس ملک کی اتنی اتنی بدرامی ہو دنیا میں کوئی بھی مثال دیں کسی اور ملک کی ائر لائنز کے جو پائلٹس یا دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک جا کے غیب ہو جائیں سوائے پاکستان کے غریب تین ملکوں کو بھی نہیں جاتے نہ سن لنکہ کے گئے نہ بنگردیس کے گئے نہ ہنڈیا کے گئے نہ ایران کے گئے یہ کسی ملک کے نہیں جاتے سوائے پاکستان کے تو باقی کیا بچا ہے ہمارے پاس کل میں سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا تھا اصل میں سر ہماری قوم بھی آج تک میرا خیال ہے جہالت کے تمام جو میار ہیں ان پر پورا اتر رہی ہے وہاں پر ایک ٹک ٹک پر میں دیکھا بیٹھے کوئی اہمدیوں کو گالیاں دے رہا ہے کوئی قادیانیوں کو گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہے جناب کہ جو گالیاں دے گا وہی سچا مسلمان ہیں حالت یہ ملک کی بنا دی ہوئی ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بٹو صاحب کے یہ کارنامے ہیں کہ ایسے قوانین پاس کیے گئے لوگوں کو شعور نہیں ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں تو یہ لوگ کس طرح اپنی حالت بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے ہیں دیکھیں بٹو بہت بڑا غدار آدمی تھا بٹو کرسی کے لیے اس نے ملک کو توڑ دیا تھا صرف کرسی کے لیے کہ اگر میں الیکشن کے اوپر چلا گیا کہ وہ جیتے ہیں تو میری کرسی چلی جائے گی تو اس نے ملک دروا دیا اور فوج کو سرنڈر کروا دیا حالانکہ وہ فوج کسی طریقے سے عزت کے ساتھ یونیٹی نیشن کی قرارداد ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے دونوں فوجیں جنگ بند کر دیں اور عزت کے ساتھ فوج نکالو ساری دنیا میں ہوتا ہے تو اس نے وہ سرنڈر کروایا تاکہ ایک اور بدنامی ہو پھر وہ ایسے چمٹا ہوا تھا کہ جیسے اس کے باپ یہ خود ہندو تھا لوگ کہتے ہیں یہ ہندو تھا اور مسلمان نہیں تھا یہ ہندو کی اولاد ہے لوگ ہندر پرسنٹ کہتے ہیں کہ یہ نیرو کی اولاد تھا یہ نیرو کا بیٹا تھا اس کی شٹل ملائے اندرہ گاندی کے ساتھ اور نیرو کے ساتھ ہندر پرسنٹ ملتی تھی یہ وہ حرام خور آدمی تھا جو ہمارے اوپر چڑھا دیا گیا تھا پھر اس کو قدرت نے سزا دی اس کو پھانسی لگوا آ دیا گیا کسی وزیادوں کو تو نہیں لگی کیونکہ وہ حرام خور بدنیت حرام خور اور پاکستان کا دشمن تھا یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے بات کی ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں ان سے یہ تو پوچھے نا کیا تم اللہ تعالیٰ سے مل کے آئے ہو کیا تم نے نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملقات کی تھی خواب میں کہ مجھے جو ہے وہ ہم جنت میں جائیں گے تو باقی دنیا کے لوگ جو ہے وہ دھوزک میں چلے جائیں گے یہ وہ لانتی لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لانت ہے یہ بیمان لوگ ہیں ان کو بڑھکایا گیا ہے ان کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہے کہ تم بکو یہ بکتے ہیں تو بکوانے والے اور بکنے والی یہ سب جانمی ہیں اصل میں یہ لوگ جنہ میں جانے والے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پیر جو بیٹھے ہیں دھاڑے رکھ کے بڑے بڑے لمبے چھوٹے پکڑے ہوئے ہیں اور صحیح مولانا رومی اکاہتے پڑھاتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو اردو نہیں آتی وہ فارسی پڑھا کے جنت بجوار ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں مبارک صاحب یہ بات اب نوٹ کر لیں سر یہ بتائیے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں فضل احمان آج کا بڑا فوج کے خلاب بول رہا ہے اس کو کیا پرابلم چل رہی اس لیے بول رہا ہے کہ فوج نہیں تروایا ہے اس کو اس کو سب پتہ ہے وہ بندہ تو بہت پرانا ہے اس کو سارے پتہ ہے کہ مجھے کس نے اروایا ہے کس نے اروایا ہے فوج نہیں اروایا وہ جو اچھک زی بول رہا ہے وہ ویشنی بول رہا وہ بھی کہتا ہے فوج کو اسے میں تو اتنی تھی بڑی دمکیاں دیئے ہیں اس نے بولا کہ اگر ہمیں ہمارے سے پندہ لوگ ہیں تو ہم پاکستان کے جہاد نہیں ہوتے نہ جائیں کہ بلوچستان میں بلوچستان ہمارا ہے یہ پورا پختورستان ہمارا ہے تو یہ ساری باتیں پہلے کبھی اتنی صرف تھی جتنی ابھی فضلو جو ہے یہ بات کر رہا ہے کیونکہ فضلو فضلوی کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا وہ آگے آگے یہ جو بیڑے چراتا ہے وہ آگے تھا پیچھے سارے اس کا ریور جا رہا تھا یہ وہ ریور لے کے جا رہا تھا نا آرامیوں کا یہ سارے آرامی لوگ تھے تو آج جب کچھ نہیں ملا انہوں نے اس کو دھکا مار دیا آگے جا کے تو اس لئے پیٹ رہا ہے رو رہا ہے ابھی کہتا ہے عمران کے ساتھ اس لئے ہوئے ہے کہ اس کو ملا کچھ نہیں ہے یہ تو صدر کے خواب وزیراعظم کے خواب اس کو ہر کوئی جیسے ایمکی ایم کے غدار ہیں وہ میشہ پاکستان کے غدار لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں یہ شروع سے ان کا دستور ہے اور جب دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے آج پھر مل گئے ہیں وہی پیپر پارٹی جس کو گالیاں دیتے تھے آج پھر مل گئے ہیں مسلم نونک سے جنہوں نے اس کو کچھ میں نہیں دیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا عقص دو آگے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ توڑ دیں گے یہ پاکستان کو کندال کرنا انہوں نے کیا وہ دو سال سے پہلے ہی تین سال سے کندال ہے تو اس کو پاکستان کو توڑنے کے لیے پھر شاید یہ پلان کی گیا ہے کیونکہ ایسے بندے لے کے آؤ کہ اس مل کو توڑ دیا جائے تیانے بہت شکریہ ساراک جی تینک یہ تھے حبدالکیوم صاحب اپنے خیالات کا ازار کار رہے تھے سوچل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو جو گالیاں دیتے ہیں صبح میں نے یہ بات کہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس قرآن کس حدیث کس دین کے مطابق لوگوں کو برابلہ کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قوم کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا اور قوم عذاب سے نکل نہیں پا رہی اپنے عمال نہیں دیکھتے کوئی بیٹھا وہاں جنت میں راز کو بیج رہا تھا وہ کہتا جب میں نے اس کو کہا کہ جناب آپ کسی دین کے ٹھیکے دار ہیں تو آپ اپنے فکر کرے کہتا ہے جناب ہم نے اپنی قبر میں جانا تو میں نے جب کہا ہے وہ احمدی کالیانی انہوں نے اپنی قبر میں جانا تو تمہیں کیوں پریشان نہیں کہ تمہیں ادھر بیٹھ کے ان کو گالیاں دے رہے تو بڑے ہی افسوسناک واقعات ہیں جتنا افسوس کریں کم ہے اور یہ میں بتا دوں کہ اسلامی تعلیمات یہ بالکل نہیں ہیں میں نے اس کو کہا کہ تمہاری حالت دیکھ کر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اور پھر سوائے گالیوں کے ان کے پاس کوئی نہیں ماں باپ جس طرح ظاہر جس مول میں ان لوگوں کی تربیت ہوتی وہ میرا خیال ہے کہ اسی کے مطابق چلتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ فلاں پر لانت بے جمعہ کہ مجھے تو آپ کا بھی بتا کہ آپ ایک لانتی ہو مگر میں آپ پر بھی لانت نہیں بھی تو یہ جناب حالات ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلے رہے ہمارے ساتھ